السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شبہات کا ازالہ پیچھ کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں سب سے پہلے فیڈیو دیکھنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم قیست نمبر پانچ سو اٹھیاسی رد عقیدہ اہل سنت والجماعت عقیدہ مرجیہ عقیدہ قدریہ اعتراض کا جواب لاوتی کام اور اس کا اسلوب الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعدہ اما بعد مسلمانوں کی جماعت یعنی اہل سنت والجماعت کے بارے میں نمبر چھنو ہم مسلمانوں کی جماعت کے مخالفت نہیں کرتے اور کسی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے کافر نہیں کہتے جب تک کہ وہ گناہوں کو حلال اور جائز نہ سمجھے نمبر ستانوے اور ہم یہ بھی نہیں کہتے کہ گناہ ایمان کو ضرر نہیں دیتا جیسا کہ فرق باطلہ مرجیہ کا عقیدہ ہے اٹھانوے اور ہم نیک کام کرنے والوں کے حق میں امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے درگزر فرمائیں گے لیکن ان کے متعلق بلکل بے فکر نہیں ہوتے اور نہ ہی ان کے لئے قطعی طور پر بہشت کی گواہی دیتے ہیں نمبر نینیانوے اور ہم مسلمانوں کی جماعت میں سے جو گناہ کرتا ہے اس کے لئے ہم اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے ہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ سے گرفت کا خوف خاتے ہیں لیکن ہم اس کو رحمت خداوندی سے بلکل مایوس بھی نہیں کرتے نمبر سو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے بلکل بے فکر ہونا اور اس کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ دونوں باتیں مسلمان کو ملت سے خارج کر دیتی ہیں مسلمان کے لئے حق کا راستہ ان دونوں کے درمیان ہے یعنی امید اور خوف کے درمیان نمبر ایک سو ایک اور ہم کسی بندے کو ایمان سے خارج قرار نہیں دیتے سوائے اس کے کہ وہ اس بات کا انکار کر دے جس بات نے اسے اسلام میں داخل کیا ہے اس بات کے انکار سے اسلام سے خارج بھی ہو جائے گا نمبر ایک سو دو ایمان نام ہے زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کا ایک سو تیر جو کچھ اللہ تعالی نے قرآن میں نازل فرمایا ہے اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جو سنت کے اعتبار سے صحیح ثابت ہو برحق ہے نمبر ایک سو چار اہل ایمان اقیدے کے اعتبار سے سب برابر ہوتے ہیں مگر کیفیت کے اعتبار سے برابری حاصل نہیں بعض کو بعض پر برطری حاصل ہے ایمان کامل جس میں عامال بھی داخل ہیں اس میں کمی بیشی ہوتی ہے لیکن دلائل کا علم جس قدر زیادہ ہوگا ایمان اور عقیدہ اتنا ہی قوی اور مضبوط ہوگا اور دلائل کا علم کمزور ہو تو ایمان اور عقیدہ ضعیف اور کمزور ہوگا مشہور روایت ہے کہ شیطان پر ایک عالم ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے اور ایمان کے بارے میں لفظ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ قلمِ طیبہ سے قبل علم کو رکھنا ہی سب سے بڑی دلیل ہے یہ ہماری کتاب کتاب التوحید ہے جو شرع ہے عقید تحاویہ کی دعوتی محنت سببِ ہدایت ہے دنیا دار الاسبابِ ہر چیز کے وجود میں لانے کے لیے اس لائن کی محنت کرنی پڑتی ہیں اولاد کی تمنہ ہو تو شادی ضروری ہے بھوک دور کرنا ہو تو کھانا کھانے کی ضرورت ہے اسی طرح انسان کو سراتِ مستقیم پر لانے کے لیے دعوتی محنت کی ضرورت ہے اگر کوئی شخص کہے کہ اللہ قادرِ مطلق ہے بینا بیوی کے بھی اولاد دے سکتا ہے لہٰذا میں شادی کرنے کے لیے تیال نہیں ہوں اسے جواب دیا جائے گا کہ پیارے تم تو نارمل زندگی جی رہے ہو نارمل طریقے کو اپنانا ہوگا اور وہ نارمل طریقہ شادی ہے اب اگر کوئی مفتی صاحب یہ فتوہ دے دے کہ بھائی آج سے کسی کو نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ قادرِ مطلق ہے ویسے ہی گھر بیٹھے اسے اولاد اتا ہو جائے گی تو کیا عوام ان مفتی صاحب کے اس فتوے کو قبول کرے گی اور کوئی شخص اس بات کو تفصیلی طور پر سمجھانے لگے اور کہنے لگے کہ دنیا دار الاسباب ہے بچے کے حصول کے لیے شادی کرنی ہوگی تو مفتی صاحب اگر یہ فتوہ داغ دے کہ اس شخص نے اللہ کے خالقِ مطلق ہونے کا انکار کیا بچہ پیدا کرنے کے لیے شادی کی کوئی ضرورت نہیں تو اب آپ ہی امانداری سے فرمائیے کہ عوام ان مفتی صاحب کے اس فتوے کا کیا حشر کریں گے عوام کہیں گی کہ بھائی مفتی صاحب کا دماغی علاج کروائیے اس لیے کہ یہ اللہ تعالی کے نظامِ تخلیقی یعنی تقوینی نظام کے خلاف فتوہ دے رہے ہیں یہی حال ہدایت کا ہے کہ ہم دارالاسباب میں رہتے ہیں جس طرح مال اولاد اور صحت وغیرہ کے حصول کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے اسی طرح ہدایت حاصل کرنے یا کسی کو ہدایت مل جائے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے ہم دعوتی محنت کے مکلف ہیں اور نتیجہ اللہ کی ذات بابرکت پر منحصر ہے جس طرح زوجین کی کوشش پر اللہ تعالیٰ ان کی اولاد سے گود بھر دیتے ہیں اسی طرح دعوتی محنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ قوموں کو ہدایت سے سرفراز فرماتے ہیں مسلمانوں کی مدد سے امیر طاقتور ہو جاتا ہے فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ تو یقیناً کافی ہے تمہارے لئے اللہ وہی تو ہے جس نے قوت بہم پہنچائی تمہیں اپنی نصرت سے اور مومنین کے ذریعے آیت بالا سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اور مومنین کی مدد اور نصرت سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوط کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی نصرت کے بعد مومنین کی نصرت ہی ایسی چیز ہوتی ہے جس کے ذریعے سے نبی اور اس کے بعد خلیفہ یعنی امیر طاقتور اور مقتدر ہوتا ہے لطیفہ جس طرح عزراہ شفقت رحمت خداوندی نے اپنی نصرت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی نصرت کی بھی تحسین فرمائی بلکل اسی طرح ہدایت کے دینے میں بھی اپنی مرضی کے ساتھ ساتھ بندوں کی مسائی اور محنت کی پذیرائی فرماتے ہوئے ان کی کوششوں کو بھی سراحہ کہ سبق کی طور پر تم دعوتی محنت کرو گے اور ہم اپنی مرضی سے جسے مناسب سمجھیں گے ہدایت سے نوازتے رہیں گے جس طرح فصل اناج کے لیے زمین دارہ اولاد کے حصول کے لیے شادی اسی طرح بندوں کی ہدایت کے لیے دعوتی محنت اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اور رسول سے فرمائی اے رسول جو کچھ بھی آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے یعنی پہنچا دیجئے اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اللہ کی رسالت ادا نہیں کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا بلا کم وکاست اور بلا خوف لومت اللائم آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ام المومینی حضرت عائشہ حضی اللہ تعالیٰ انہاں فرماتی ہیں کہ جو شخص یہ گمان کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ چھپا لیا ہے تو اس نے یقینا جھوٹ کہا صحیح البخاری حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ سے سوال کیا گیا کہ تمہارے پاس قرآن مجید کے علاوہ وحی کے ذریعے نازل شدہ کوئی بات ہے تو انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ کچھ بھی نہیں ہے اور فرمایا کہ البتہ قرآن مجید کا فہم ہے جس سے اللہ تعالیٰ کسی کو بھی عطا فرما دے یہ جواب تھا معترضین کے اس اعتراض کا جو حضرت جی مولانا سعج صاحب کی طرف منسوق کیا کرتے ہیں کہ حضرت جی نے فرمایا اللہ ہدایت نہیں دیتا نعوذ باللہ من ذالک یہی سوال کسی اور ایک معترض نے دار العلم دیوبن والوں سے کیا تھا تو دار العلم کا جواب ملاحظہ فرمائیں مولانا سعج صاحب کہتے ہیں کہ اگر ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو نبیوں کو کیوں بھیجتا عقائد و ایمانیات دعوت تبلیغ سوال نمبر 69264 حضرت جی رابع مولانا سعج صاحب کے بیانوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے فتوہ پوچھنا سوال ہدایت اللہ کے ہاتھ میں نہیں یہ بات مولانا سعج صاحب نے اپنے بیان میں کہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا سائل کہتا ہے کہ میں نے دیوبندی علماء کو پڑھ کر دین کی طرف چلنا سیکھا لیکن میرے کیے گئے سوال پر جو ایک سیدھی سادھی بات ہے علماء دیوبند نے جواب نہیں دیا جواب نہ ملتا دیکھ کر دکھ ہوا یہ ایک بیان میں کہی گئی باتیں ہیں جن میں سے سب سے اہم بات یہی ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا یہ الفاظ آپ کے نزدیک کیا اسلامی حیثیت رکھتے ہیں اور ایسا بیان کرنے والے کے لئے وقت کے علماء حضرات کیا رائے قائم کرتے ہیں یہ دو باتیں جاننا مقصود ہے اگر جواب مل سکے تو بڑی مہربانی ہوگی جواب بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے اس تفتہ میں آپ نے چار جملے نکل کیے ہیں اور وہ پوری عبارت نہیں ہیں اس لئے تنقیح کی ضرورت محسوس ہوئی اس کے جواب میں آپ کو چاہیے تھا کہ بیان کی وہ عبارت پوری لکھتے جن سے ان جملوں کا مقصد خود بخود واضح ہو جاتا پس منظر پوچھنے کا یہی مقصد تھا آپ نے اپنے سابقہ جملوں میں سے صرف ایک جملہ لکھا ہے جو پہلے سوال میں یوں ہے تم اس خیال میں ہوگے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی اگر اللہ کے ہاتھ میں ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے اب دوسرے سوال میں وہی جملہ یوں ہے کہ اللہ کے ہاتھ میں ہدایت نہیں ورنہ وہ نبیوں کو دنیا میں کیوں بھیجتا پہلی عبارت کو اگر یوں لکھ دیا جائے کہ تم اس خیال میں ہوگے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے لہٰذا ہماری محنت کی کیا ضرورت ہے حالانکہ اگر بات ایسی ہی ہوتی تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو کیوں بھیجتے تو آپ خود غور کیجئے کہ اس میں کیا برائی ہے اور اگر مقصود کلام وہی ہے جو آپ کی دوسری عبارت سے ظاہر ہے تو اس کو کون صحیح سمجھ سکتا ہے ویسے اس معاملے میں بہتر یہی تھا کہ پورا بیان یکسوئی سے سن لیا جاتا یا صاحب معاملہ سے ہی دریافت کر لیا جاتا واللہ علم دارو لفتہ دارو لحم دیو بن تمبیح دراصل یہ سوچ گمرا فرقہ فرق قدریہ کی سوچ ہے اس فرقے کا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے جس کے حق میں مقدر کر دیا ہے وہ ہو کر رہے گا لہٰذا ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں یہ گمرا فرقہ اہل سنت والجماعت سے خارج تھا تقریبا آج سے بیس بائیس سال قبل اکسفورڈ کی اسلامک اورگنائزیشن کی طرف سے ہم سے یہ سوال پوچھا گیا تھا کہ ہر چیز مقدر ہو چکی ہے تو ہمیں کچھ کرنے کی کیا ضرورت ہے وہی ہوگا جو لکھا ہوا ہے ہم نے جواب میں لکھا کہ اول تو ہم یہ نہیں جانتے کہ ہماری قسمت میں کیا لکھا ہوا ہے اس لئے حکومے کے محنت کرتے رہو اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو محنت سو فیصد ہی کریں اور نتیجہ محنت ہی میں ڈھونڈے اور اگر نتیجہ مرضی موافق نکلے تو گھمند اور غرور میں مبتلا ہوں گے اگر نتیجہ محنت کے برعکس نکلے تو مرض یعنی ڈپریشن کا شکار ہو کر خودکشی تک بات پہنچ جاتی ہے آفیت کا راستہ اسلام نے بتایا کہ اگر تمہاری مراد بر آئے تو الحمدللہ کہو اور اگر نامرادی نصیب میں آئے تو انہا لیلہ کہو اس لئے کہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہیں تمبی اگر تمہاری کلاس میں بیس طلبہ ہو اور آپ نے اپنے تجربے سے بھاپ لیا کہ پانچ طلبہ ذہین ہیں محنتی ہیں یہ ضرور فس کلاس سے پاس ہوں گے دوسرے پانچ درمیانی درجے کے ہیں یہ ضرور سیکنڈ کلاس سے پاس ہوں گے اور یہ باقی کے دس طلبہ کند ذہن ہیں اور سست قسم کے ہیں یہ سب فیل ہوں گے پھر آپ نے اپنے تجربے کی بنیاد پر پرچوں پر لکھ کر لفاف طلبہ کے حوالے کر دئیے اور کہا کہ ان لفافوں کو تعلیمی سال کے ختم ہونے پر کھول کر دیکھ لینا سال گزر گیا امتحانات ہوئے اور ریزلٹ ایسا ہی نکلا جیسے آپ نے لکھا تھا اب جو طلبہ فیل ہو گئے وہ ڈنڈے لے کر آگئے اور آپ سے جھگڑنے لگے کہ ہم اس لیے فیل ہوئے کہ ایک سال پہلے آپ نے ہمارے بارے میں لکھ دیا تھا اب آپ خود بتلاو کہ یہ طلبہ کا شکوا اور گلہ کرنا قابل قبول ہو سکتا ہے جبکہ انہوں نے محنت ہی نہیں کی اس وجہ سے وہ فیل ہوئے اس تقدیر کے بارے میں اصل بات جو ہے وہ یہ ہے یعنی جو کچھ تم کرنے جا رہے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے کرنے سے پہلے ہی اس چیز سے باخبر ہے الحمدللہ اورگنائزیشن والوں نے دعائیں دی اور کہا کہ اس مضمون نے ہمارے ایمان کو استحکام بخشا معترضین حضرات بعض اعتراضات معترض کا ایمان بھی سلب کر ڈالتے ہیں بندے کو پتا بھی نہیں چلتا مثلا اللہ ہدایت دیتے ہیں اس کے لئے کسی دعوتی محنت کی ضرورت نہیں یہ فرق قدریہ کا عقیدہ ہے اور یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کے یکسر خلاف ہیں اللہ سے توبہ کریں اور اہل سنت والجماعت کے عقیدے سے منسلک رہیں توبہ کر کے اپنے فاسد عقیدے کو درست کریں بغض اور عناد کفر تک لے جاتا ہے مولانا سادسہ والی دشمنی اور بغض عناد نے سیدھے سادھے مسلمانوں کو جرم ارتداد تک پہنچا دیا اس لئے بزرگوں نے فرمایا کہ جتنی چادر ہے اسی قدر پیر پھیلاؤ جتنا علم اتنی ہی باتیں کیا کرو مگر دشمنی عقل کو اندھا کر دیتی ہے اسی دشمنی میں بعض اہل علم نے اس قدر غلط باتیں کہیں کہ اگر ہم ان پر روشنے ڈالنے لگے تو ریت کا پہاڑ بن جائے مگر اپنا اور قارئین و ناظرین کا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتے اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ ہم اسباب کی دنیا میں رہتے ہیں بینہ بیوی بچہ نہیں ملتا تو پھر بینہ دعوتی محنت کے ہدایت کیوں کر ممکن ہے اللہ تعالیٰ کی دو بڑی صفتیں بیان کی گئی اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرِ یاد رکھو اللہ کے دو نظام ہیں تخلیقی نظام اور قدرتی نظام جب بندوں کا ظاہری نظام فیل ہوتا نظر آتا ہے تو پھر اللہ اپنا قدرتی نظام استعمال فرماتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام روحی فوجیوں سے اسبابی لائن سے اپنی جان کی حفاظت نہ کر سکے تو اللہ تعالیٰ نے امر کن والا قدرتی نظام استعمال فرمایا اور گھر کی چھت پھاڑ کر فرشتوں کے ذریعے آسمانوں میں اپنی طرف زندہ اٹھا لیا ہم تخلیقی نظام یعنی اسبابی نظام کے مکلف ہے اس لئے سبب ہی کی بات کریں گے مگر قدرت پر یقین کامل کے ساتھ جس طرح ہر چیز کے وجود میں لانے کے لئے محنت ہے اسی طرح ہدایت کے پھیلانے کے لئے دعوتی کام سبب ہے دار العلوم کی نصیحت سانٹ اپریل سن دوہزار انیس کو ایک نصیحت فتوے کی شکل میں وائرل ہوئی اس میں سوال کیا گیا تھا کہ کوئی ذمہ دار آدمی قرآن حدیث اور فقہی باتوں میں تحریف کرتا ہے بڑا چڑھا کر پیش کرتا ہے اور اپنی طرف سے صیرت کے واقعات بیان کرنے میں افراد اور تفریت کرتا ہے تو ایسے آدمی کی ان باتوں کا تذکرہ کرنا یا اس کی برائی ویان کرنا غیبت میں شمار تو نہیں ہوگا دار العلوم کے مفتی صاحبان نے عمدہ جواب دیا کہ ایسے آدمی کی یہ خراب صفت اور دینی تحریف کا عوام میں ذکر کرنا غیبت نہیں بلکہ عین دین کی حفاظت اور خدمت ہے اللہ مفتیان کرام کو جزائے خیر عطا فرمائے دراصل یہی دین کی بہترین نگہوانی ہے اور اس کا حکم ہے اللہ کرے یہی جذبہ دنیا بھر کے علماء کرام اور مفتیان عظام نوٹ غیبت پر فتوہ تو معدوم شخصیت کے بارے میں تھا لیکن عالمی شرعہ پر فتوہ تو معلوم سے متعلق ہے معدوم پر نہیں فقہی اصول کے اعتبار سے معلوم کو معدوم پر فوقیت حاصل ہے اس لئے عالمی شرعہ کے بارے میں فتوہ دینا دار العلوم کا اولین فرض ہے اللہ کرے کہ عالمی شرعہ کے بارے میں اسی طرح کا فتوہ مفتیان دار العلوم کی طرف سے شائع ہو جائے جس کا انتظار ساری دنیا کے تبلیغ والے چار سالوں سے مسلسل کرتے آ رہے ہیں عالمی شرعہ کے بارے میں آزادانہ طور پر مفتیان کرام فتوہ دینے لگ گئے ہیں ہمیں ان کے فتوے موصول بھی ہو رہے ہیں مگر ہم منتظر ہیں دار العلوم کے فتوے کے جب تک دار العلوم کا فتوہ نہ آ جاتا اس وقت تک ہماری قسطے برابر جاری رہے گی انشاءاللہ علماء اور حکمرانوں کی اتباہ کرنا عین اسلام اور دین ہے اس مسئلے میں مسلمانوں سے غیر محسوس طریقے پر تساہل ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے مسلمان تین حصوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں اول ایک طبقہ تو وہ ہے جو علماء اور حکمرانوں سے مذہبی یا سیاسی طور پر اتنا قریب ہوتا ہے کہ ان کی محبت اور عقیدت میں حد سے آگے نکل کر دینی احکام کی بھی پرواہ نہیں کرتا اگر وہ جانتے ہوئے کہ یہ اللہ کا حکم ہے پھر بھی علماء اور حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے دین کو پسے پشت ڈال کر علماء اور حکمرانوں کی باتوں پر چلتا ہے تو یہ شخص سریح طور پر کفر کر رہا ہوتا ہے مثلاً اللہ کا حکم ہے کہ ظلم مت کرو اور مسلمانوں کی اور ملک کی فلاہ و بحبودی کے کام کرو اور یہ شخص جانتے ہوئے کہ یہ پارٹی اور اس کے لوگ ظالم ہیں ماضی میں انہوں نے عوام پر ظلم ڈھائے ہیں پھر بھی ان کا ساتھ دے اور صحیح حکمرانوں سے بغاوت کرے تو اس شخص کا یہ عمل کفر ہے اور کفریہ عمل کی وجہ سے اس کے سابقہ سارے نیک عمال برباد ہو گئے اور موجودہ کفریہ فعل کا عذاب الہدا سے رہا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَتَ عَمَالَهُمْ یہ اس لیے کہ وہ اللہ کی نازل کردہ چیز سے ناخش ہوئے پس اللہ تعالی نے بھی ان کے عمال ضائع کر دیئے فائدہ یعنی قرآن اور ایمان کو انہوں نے ناپسند کیا یعنی غیر اللہ کے قانون پر عمل کر کے قرآن کا انکار کیا غیر اللہ کی رضا میں اپنی بازیابی اور کامرانی کا یقین کیا عامال سے مراد سارے نیک عمل عبادت دعوت سیاست سب کے سب اکارت گئے ان پر قیامت کے دن کوئی عجر نہیں ملے گا دوہم دوسرا اگر یہ جانتا ہو کہ یہ نازل کردہ احکامات حکومت اور مسلمانوں کے لئے بہتر اور درست ہیں مگر اپنی سیاست اور شخصیت کو چمکانے یا کسی مفات کے خاطر عملاً نازل کردہ احکامات کے بجائے بندوں کے بنائے گئے اصول اور زوابط کا ساتھ دیا تو یہ شخص کافر تو نہیں ہوا مگر سخت فاسق اور فاجر اور باغی ہوا اگر یہ شخص مطلق جاہل ہے اور اس غلط کام کو درست گمان کرتا تھا اور اسی کو اسلام اور شریعت مانتا تھا تو یہ بھی مسلمان کہلائے گا مگر حکم عدولی کرنے کا عطاب اس پر ہوگا یعنی اللہ نے فرمایا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ پس تم اہلِ کتاب سے پوچھ لو اگر خود تمہیں علم نہ ہو فائدہ اس آیت میں علماء سے رجوع کرنے کی تاقید ہے جو عوام کے لئے ناگزیر ہے اور جس میں کسی کو انکار کی مچال نہیں فائدہ ایسا جاہل کہ جو خود سے کچھ بھی نہیں جان سکتا اور نہ سمجھ سکتا پس جس نے بھی اسے سمجھا دیا اسی کے کہنے پر عمل پیدا ہو گیا تو اس جاہل پر کوئی گناہ نہیں مگر اس شخص کو عذاب ہوگا جس نے اس جاہل کو غلط راہ پر ڈال دیا فرمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس نے بھی بغیر علم کے فتوہ دیا تو اس کا گناہ فتوہ دینے والے پر ہے مجموع الفتوہ صوبہ گجرات کا مشورہ الحمدللہ صوبہ گجرات کا مشورہ عالم مرکز نظام الدین میں سات آٹ نو اپریل میں تھا ہزاروں آدمی جمع ہوئے تقریبا بھروس سے پچیس گودرا سے پچیس اس طرح سارے گجرات سے کثیر تعداد میں ساتھی پہنچے ان میں علماء کرام بھی تھے گجرات میں پہلے کی طرح خوب کام ہونے لگ گیا ہے مہارشترہ میں زلواری اجتماعات سے کثیر تعداد میں جمعاتیں نکلتی ہیں بیہار کشنگنج کا بھی بہت بڑا اجتماع ہوا کشنگنج میں بڑی تعداد میں جمعاتیں نکلی اس ماہ کے آخر میں فیجی میں اجتماع ہے اللہ آسان فرمائے تنظیم عالمی شورا کا جلسہ ہیدر آباد میں ہوا جمعاتیں نکلنے کی کوئی ریپورٹ نہیں ملی بلکہ حسب معمول وضاحتی بیان ہوا جس میں شیعوں کی طرح تاریخ دھورائی گئی اور نوحہ کیا گیا کہ ہم مرکز نظام الدین سے کیوں نکلے وغیرہ وغیرہ جتنی بھی اسلام کے نام پر فرقے بنے ان کا اہم اصول تاریخ بیان کرنا ہوتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تِلْكَ اُمَّةٌ قَدْخَلَتْ لَهَا مَا قَسَبَتْ وہ ایک قوم تھی جو گزر گئی ان کو وہی ملا جو وہ کیے تھے اور تمہیں وہ ہے جو تم کر رہے ہو اور تم میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کا جواب دے نہیں اب عالمی شورا کو کام کر کے دکھانا چاہیے تھا جو ان سے ہو نہیں پا رہا اسی طرح سے مسجد زکریہ بولٹن یوکے میں بھی اسی ہفتے اجتماع ہوا کوئی جماعت نہیں نکلی اس وقت باطلی یوکے میں صرف ایک محلے کا جوڑ ہوا حضرت ملانہ محمد یوسف صاحب مطالعہ کا جمعہ میں بعد مغرب بیان ہوا ماشاءاللہ اٹھارہ جماعتیں نکلی بڑی تعداد میں ساتھی عالم شورا چھوڑ کر امارت کی طرف آ رہے ہیں اللہ انہیں استقامت اور مرحمت فرمائیں ان کا استقبال ہو سارا گجرات لوٹ آئے گا انشاءاللہ گجراتی ساتھیوں نے ماضی میں بہت قربانیاں دی ہیں اللہ انہیں زائے نہیں ہونے دیں گے اللہ بڑے قدردان ہیں تھوڑی سی آزمائش ہم تبلیغیوں پر ہماری اپنی لاپروائی اور غفلت کی وجہ سے آ گئی ہے توبہ اور استغفار اور اکرام کی صفت اپنائیں دعائیں کریں سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے گا انشاءاللہ اف و درگزر سے کام لیں مناظرہ اور نود میں بھی اللہ سے ڈرتے رہیں زبان سے اکرام اور دل سے اخلاص نہ جانے پائیں ہم سب گناہوں کے پتلے ہیں ہمارے اندر نفس ہے اسی کی تربیت کے لئے دین اور اسلام اور دعوتی محنت ہے